ایک شخص مشکل میں اس حالت میں مجھے کہ نماز ہو رہی ہو اور وہ نماز میں شریک ہونے سے پہلے در ضروری کام کرتا ہے مثلاً چہرہ ساف کرنا، آزبین کتانا، پنکھا کھولنا وغیرہ کیا پس کا یہ عمل جائز ہے؟ جماع دار گھڑی ہو اور کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور وہ غیر ضروری کام شروع کرتے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ امام مثلاً رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا اب وہ سمجھتا ہے کہ میں امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کروں تو غیر ضروری کام شروع کرتے یہ درست نہیں یا وہ غیر ضروری کام نہ کرے، کھڑا ہی رہے اور امام کے تیام کا انتظار کرے یہ بھی درست نہیں حدیث میں اس شخص کے لیے جو حکم بارد ہے وہ یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ اور امام جماعت قائم کر چکا ہے تو تمہارا کام جماعت میں شامل ہونے کا ہے کہ امام جس بھی حالت میں ہو رہو میں ہو، قیام میں ہو پاعدے میں ہو، سجدے میں ہو تم امام کے ساتھ شامل ہو جائے یہ نبیل اسلام کا حکم ہے تو اس حکم کی ہمیں تعمیل کرنی چاہیے اور کوئی غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے آپ نے چند غیر ضروری کاموں کا حوالہ دیئے مثلاً چہرہ صاف کرنا یہ غیر ضروری کام چہرہ صاف کرنا غیر ضروری کام رسول اللہ علیہ وسلم بزو کرتے بعض اوقات آپ تولیہ استعمال کرتے اور بعض اوقات نہیں کرتے بلکہ تولیہ استعمال نہ کرنا افضل ہے تو آپ جماعت میں شامل نہیں ہو رہے اور ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو مرجوع ہے یہ درست نہیں دوسری نسال آپ نے دی آستینوں کو نیچا کرنے کی تو آستینوں کو نیچا کرنا غیر ضروری کام نہیں ہے بلکہ نبیر علیہ وسلم کا فرماد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بالوں کو اور کپڑوں کو فولڈ کرنے سے رکھا یعنی کپڑے اگر آپ کے اوپر ہیں آستینیں اوپر ہیں نماز کی حالت میں یہ ناجائز ہے تو ان کو نیچا کرنا ضروری ہے تو یہ غیر ضروری کام نہیں ہے یہ عمر مظلوم ہے بلکہ بدور نصیحت یہ عرض ہے کہ کپڑے کو فولڈ کر کے رکھنا نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی جائز نہیں ہے امام نسائی نے اپنی سنن میں دو باب غیم تھا ایک باب میں نماز کا دکھر ہے کہ نماز میں کپڑے کو فولڈ کرنا اور نماز کو اور بالوں کو فولڈ کرنا منع ہے لبھیٹنا اور بل دینا دوسرا باب جس میں نماز کا دکھر نہیں ہے عمومی طور کیونکہ ایک مطل میں نماز کا دکھر ہے اور ایک میں نماز کا دکھر نہیں ہے کہ ہر حال میں یہ کپڑوں کو یا بالوں کو فولڈ کر کے رکھنا ناجائز ہے اور بالخصوص نماز میں بالاولہ ناجائز ہے تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر وہ اپنی آسینوں کو نیچہ کر رہا ہے تو یہ غیر ضروری کام نہیں بلکہ ضروری یہ عمل ہے یہ کرنا چاہیے ہاں اس میں تاخیر نہ کریں اور جہاں تک تیسری بات پنکھا چلانے کی تو اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ گرمی ہے تو میرے بھائی نماز بھڑ رہے ہیں ان کو گرمی محسوس ہو رہی ہوگی تو ان کی راحت کے لیے وہ پنکھا لگا دیتا ہے تو یہ بھی غیر ضروری عمل نہ ہوگا اس پر اس کو عجر ملے گا تو باہر گئے یہ بات یاد رکھیں کہ جب جماعت کھڑی ہو اور امام سجدے میں یا رکوع میں ہے تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اس رکعت کا باب میں اعادہ کریں اس رکوع یا سجود کو آپ حلکہ نہ لیں اور امام کے قیام کا انتظار نہ کریں بعض اوقات ایک نیکی کو محلکہ سمجھ دیں حالانکہ وہ نیکی عند اللہ عظیم ہوتی ہے ممکن ہے آپ سجدے میں شامل ہو جائیں اور وہ سجدہ ہی اللہ کے ہاں آپ کی بخشش کا ذریعہ بڑھ جائیں اور اللہ کے رضا کا ذریعہ بڑھ جائیں نماز میں جلدی شامل ہونا آپ کے حرس کی دلیل ہوگا کہ آپ کو جماعت کے حرس ہے اور نماز کے حرس ہے اور یہ حرس آپ کے لیے قابل قدر ہو سکتی ہے اور عجر اور سواب کا موجب اور باعث ہو سکتی ہے